دوستو اس وقت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ نئی نیوز کے بارے بات کرنے والے ہیں جو کی ہمارے ایم سی فائٹر جیٹ اور ہمارے رشیہ کے ساتھ جو مک ٹونٹی نائن فائٹر جیٹس کو لے کر جو ڈیل ہونے والی تھی اس کے بارے میں ہے ایسی خبر آئی ہے کہ بھارت نے اپنے ای او ٹی ایس سسٹم جو کی ایم سی کے لیے ایک طرح کا سینسر ہے اس کو لے کر ایکسپیرمنٹیشن کرنا شروع کر دیا ہے تو چلیے سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ یہ ای او ٹی ایس سسٹم کیا ہوتا ہے ای او ٹی ایس جانے کی لیکٹرو آپٹیکل ٹارگٹنگ سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جسے کی پہلے ایف تھٹی فائیو ایک کرافٹ کے لیے بنائے گیا تھا اور اس کے بعد رشیہ نے بھی اپنے چیک میٹ فائیٹر ایک کرافٹ کے لیے اسے شو کیس کیا ہے یہ ایک افورڈیبل ہائی پرفارمنس لائٹ ویٹ ملٹی فنکشن سسٹم ہے جس سے کی پرسیشن ایر ٹو ایر اور ایر ٹو سرفیس ٹارگٹنگ کی جا سکتی ہے جاننے کی اس کے استعمال سے آپ ہوا میں بھی اچھی طرح سے ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور سرفیس کے اوپر بھی اچھی طرح ٹارگٹ کر سکتے ہیں یہ ایک لوڈ ریگ اور سٹیلتھی سسٹم ہے اسے ایک کرافٹ کی فیوزلاز میں لگایا جاتا ہے اور اسے ایک کرافٹ کے سینٹرل کمپیوٹر کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جاتا ہے اسے ہائی سپیڈ فائیبر آپٹک انٹرفیس کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جاتا ہے اس میں فارورڈ لوکنگ انفراد اور انفراد سرچ ان ٹریک فنکشنیلٹی کو کمبائن کیا گیا ہے جسے کی ایک کرافٹ پائیلٹ کی سیچویشنل اویرنس کو انکریز کیا جاتا ہے اور وہ اپنے ٹارگٹ کو آسانی سے ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اور اس کے استعمال سے وہ لیزر اور جی پی ایس گائیڈ ویپنز کو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں انسٹرومنٹ سرچ انڈ ڈیویلمنٹ اسٹیبلشمنٹ آئی آئی ڈی ای جو کی ڈی آئی ڈیو کی ایک لیب ہے وہ ایسے ہی ایک ویزن انڈ الیکٹرک انڈ الیکٹرو آپٹیکل فائر کنٹرول سسٹم کے اوپر کام کر رہی ہے جو کی ایم سی فائٹر ایک کرافٹ اور ہمارے دوسرے فائٹر ایک کرافٹ میں لگایا جا سکتا ہے اس سسٹم کو ٹیسٹنگ کے لیے ہاکر ایٹ ہنڈر ٹیسٹ بیڈ ایک کرافٹ کے ساتھ استعمال کیا جائے گا اسی ایک کرافٹ کے اوپر پہلے اتم ای ایسے فائر کنٹرول ڈار کو بھی ٹیسٹ کیا گیا ہے ہمارے سسٹم میں بھی فارورڈ لکنگ انفرائیڈ اور انفرائیڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم کو کمبائن کیا گیا ہے جس سے کہ ہمارا ایم سے فائٹر جیٹ اور نئے فائٹر جیٹس اے ٹو ایر اور اے ٹو سرفیس ٹارگٹنگ کیویبلٹی کو انکریز کر سکیں گے اے ڈی اے کا کہنا ہے کہ جو ہمارا سسٹم ہے وہ ایف ٹی فائیو ایک کرافٹ میں استعمال کیے گئے سسٹم جیسا تو نہیں ہے لیکن بلکل ویسا ہی ہے ٹینڈر ڈاکومنٹ سے ایسا پتا چلتا ہے کہ اس میں ایک فارورڈ لکنگ انفرائیڈ سینسر ہے اور ایک ریئر لکنگ انفرائیڈ سینسر ہے جو کی ایسے لگائے گئے ہیں کہ اس سے ایک ہائی ریزولیوشن ایمیجری ٹیرین کی پروائیڈ کی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ یہ سپورٹ ٹریکنگ کو بھی پروائیڈ کرتا ہے اس کے ساتھ یہ ایسی خبر آئی ہے کہ امریکہ کا کہنا ہے کہ جو مک ٹونٹی نائن فائٹر ایک کرافٹ ہم رشیہ سے خریدنے والے تھے وہ ڈیل ہم نے کینسل کر دی ہے امریکہ کے ایک سیننٹر کا کہنا ہے کہ ہم نے جو مک ٹونٹی نائن فائٹر ایک کرافٹ رشیہ سے خریدنے تھے ان ڈیل کو انڈیا نے کینسل کر دیا ہے ان کا یہ کلیم ہے کہ مک ٹونٹی نائن فائٹر ایک کراف رشیہ ہیلیکوپٹرز اور انٹی ٹینک ویپنز کی جو ہم نے پچھلے کل سمیں میں رشیہ کے ساتھ ڈیلز کی ہیں اس کو انڈیا نے ابھی کینسل کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ کیونکہ رشیہ کے اوپر فائننشل سینکشنس لگائے گئے ہیں تو ایسا کرنے میں انڈیا کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ یہ ڈیلز ان کے ساتھ اب کر سکے کیونکہ ہمارے پاس کوئی بھی پیمنٹ سسٹم نہیں ہوگا لیکن ایسا بالکل نہیں ہے اگر انڈیا چاہے تو وہ ہم اپنے خود کے پیمنٹ سسٹم سے رشیہ کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں ابھی سب سے زیادہ لوگوں کے مند میں ڈر یہ ہے کہ ایس فور ہنڈڈ میسائل فائنس سسٹم جو ہم نے رشیہ سے خریدہ ہے شاید اس کو لے کر ہمارے اوپر سینکشنس لگ سکتے ہیں لیکن اس کو لے کر رشیہ نے ابھی حال ہی میں کہا ہے کہ انڈیا کو اس کو لے کر کوئی بھی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی ڈلیوری ٹائم پر ہو جائے گی لیکن سینکشنس کا ڈر ابھی بھی ہے دوستو ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ انڈیا رشیہ سے میک ٹونٹی نائن فائٹر ایک کرافٹ اور سکھوئی تھٹی ایم کے ایک کرافٹ کھرینے والا ہے پہلے ایسی رپورٹس تھی کہ انڈیا ٹونٹی ون میک ٹونٹی نائن فائٹر ایک کرافٹ رشیہ سے کھرینے والا تھا جن کے ائر فریمز رشیہ میں پڑے ہوئے تھے اور ان کو ری فربش کر کر یعنی تیار کر کر انڈیا کو دینے میں زیادہ خرچ نہیں آئے گا اور یہ ہمیں کافی سستے پڑیں گے اور یہ کافی اپگریڈڈ سسٹمز ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم ٹویلز کوئی تھٹی ایم کے فائٹر ایک کرافٹ بھی رشیہ سے کھرینے والے تھے جو کہ ہم نے پچھلے کچھ سمعے میں گوا دیئے تھے تو اپنی فلیر سٹینکھ کو پورا کرنے کے لیے ہم یہ ایک کرافٹ رشیہ سے کھرینے والے تھے اور کیونکہ ابھی رشیہ اور یوکرین کے بیج یدھ چل رہا ہے تو اس کو لے کر ابھی ایسا کہا جا رہا ہے کہ سینکشنز کے در کے کارم ایسی ڈیلز کینسل ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ بھی ہم ہیلیکوپٹر ڈیلز بھی رشیہ کے ساتھ کرنے والے تھے اس سے پہلے ایسا بتایا گیا تھا کہ انڈین ایر فورس نے ان مک ٹویلٹی نائن فائٹر ایک کرافٹ کے ائر فریمز کو چیک کیا تھا اور اس کے بعد ہی انڈین ایر فورس نے یہ بتایا تھا کہ یہ ایک کرافٹ تیار کیا جا سکتے ہیں اور اس کے بعد اس ڈیل کو لے کر بات آگے بڑھائی گئی تھی اس سے پہلے انڈیا کے پاس مک ٹویلٹی نائن فائٹر ایک کرافٹ کی تین سکوڈرنز ہیں جو کہ ٹوین انجن سنگل سیٹ ائر سپریٹی فائٹر ایک کرافٹ ہیں جن میں اپگریڈز کی گئی ہیں جس سے اس کی لائف کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے اور اب یہ کافی طرح کے ائر ڈیفنس رولز کر سکتے ہیں تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھینکس پر واشنگ ڈس ویڈیو جائے ہند جائے بھارت